سورہ شعرہ کی طرف آتے ہیں کوکلی انشاءاللہ میں کوکلی گو تھرو کروں گا سورہ شعرہ میں چھے سٹوریز ہیں چھے کے ساتھ سٹوریز ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ڈیٹیلڈ انسیڈنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کا عید نمبر انہیں چاہت سے شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے لامہ اقبال نے زرب کلیم جو کتاب ہے اس کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے زرب کلیم یعنی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے زرب کلیم سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب لگے گی اس فیرونی سسٹم کو تو کچھ کام بنے گا ادروائز وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہی مضبوط نہ ہوا مسلمان نوجوان میں ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں حضرت عمر صلی اللہ نے ایک نوجوان کو مفلسانہ چال چلتے دیکھا حضرت عمر صلی اللہ نے اسے ڈنڈے سے مارا اور حضرت عمر صلی اللہ نے کہا کہ کیوں ایسی چال چلتا ہے تم مسلمان ہے ذرا پرائیڈ کی چال چل اس کا ہے مطلب نہیں تکبرانہ چال چل مطلب تیرے پاس اسلام ہے تیرے پاس وہی ہے تیرے پاس سپیریئر فلسفی ہے کہنے کا یہ مطلب تھا کائنات کی سب سے سپیریئر فلسفی تمہارے پاس سب سے جو ٹاپ کے پرنسپلز اور رولز تمہارے پاس ہیں تم کس لئے مفلسانہ چال چلتے تو یہ یونیورسٹیز میں میں خاص اپنی بہنوں کو بھائی جو پریکٹسنگ ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ایمپیکٹ ہونا چاہیے آپ کا جو ہے وہ ایک انفلوینس ہونا چاہیے آپ ان میں سے نہیں ہونے چاہیے جو پیسیو ہے ہاں کبھی کبھی پیسیو ہونا پڑتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے ایکٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بسند فیسٹیول پہ پہنچ گئے اور وہاں سب کے ساتھ بسند نہیں جا رہی ہے اور بہانہ یہ کہ ہم ایکٹیو ہو رہے ہیں ایکٹیو ہونے سے مراد ہے کہ آپ کی ایک آواز ہونی چاہیے آپ کا جو ہے وہ ایک ایمپیکٹ ہونا چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ کلاس میں بیٹھا ہوئے ایک بندے کی آواز سے جو ہے وہ کون کون چینج ہو جاتا ہے ایک بندے کے ایمپیکٹ سے جو ہے وہ کیا کیا فرق آ جاتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے کریکٹر تھے جلالی اور موسیٰ علیہ السلام بڑی انٹریسٹنگ سٹوری کویکلی گو تھروں کرتا ہوں ان کے بڑے فیزیز ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو محل میں پروش بھی دیکھی محل کا محول بھی دیکھا پھر جنگل کا محول بھی دیکھا جب ایک بندہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا پھر یہ فیجٹیو بن گئے فیرون جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ اب تو ان کو سزا ملے گی مجرم ظاہرہ قرار دیئے گئے جی کہ بندہ مار دیا اس سے پہلے تو فیرون کے ظاہرہ مو بولے بیٹے کی طرح تھے فیرون نے اپنے ہاتھوں سے ریس کیا اللہ کا پلان دیکھیں کہ وہی فیرون جو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے اسی کے محل میں وہ لڑکا آ جاتا ہے جو اس کی سلطنت گرائے گا یہ اللہ کی پاور نہیں تو یہ کیا ہے اس سٹوری سے اللہ یہی بتا رہا کہ میں جو کرنا چاہوں تو پھر کوئی نہیں روک سکتا اللہ کی پاور کو کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد وہ مدین چلے گئے وہاں پہ رہے دس گیارہ سال چوہیب علیہ السلام ان کی بیٹی تھی بیٹی سے شادی کی واپسی پہ آ رہے تھے ایجپٹ کی طرف تو اب ظاہر ہے وہ انہیں تھا کہ بھول چکے ہوں گے لوگ کافی سال گزر گئے ہیں تو راستے میں نبوت ملی کوہتور اللہ سبحانہ وتعالی سے گفتگو ہوئی اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اور انہوں نے کہا کہ وجہ اللی وزیرا مجھے جو ہے وہ ایک وزیر دیں ایک ساتھی دیں حارون آخی یہ سورہ تاہا میں آتا ہے کہ حارون میرا بھائی مجھے ایک ساتھی دیں اللہ نے دعا قبول کی دیکھیں کتنی سپیسفک دعا ہے حضرت موسیٰ کی کھل کے مانگا اللہ سے اور کہا کہ جی مجھے میرا بھائی دے دیں اس کے بعد وہ آئے تو وہ پورا واقعہ ہے وہ آپ نے کئی بار سنا ہے فیرون کے ساتھ جو ہے وہ بقاعدہ ایک ڈائلوگ ہوا ہے وہ پورا اس سورہ میں منشنڈ ہے جادو گروں کو اکٹھا کیا گیا اور دیکھیں کہ کمر توڑی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام نے سیاست کے تھروں جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا یہ بڑی آپ کو سننے میں عجیب بات لگی کہ سیاست کی ہے موسیٰ علیہ السلام میں سیاست دین کا حصہ ہے اور کمر توڑی ہے فیرون کی پی آر توڑی ہے فیرون کی کیسے اس کو فسایا کہ لوگ سارے جمع ہو جائیں لوگ جمع ہو گئے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا فیرون لوگوں کے سامنے اس کو شکست ہوئی اس کے جادو گروں کو شکست ہوئی یعنی حکمت دیکھیں اور کیا انہوں نے جواب دیا سورہ تہا میں آتا ہے فیرون نے پوچھا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ کیا کہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا پھر اس نے پوچھا حسانے کے لئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو پرانے لوگ گزرے ہیں پھر ان کا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا رب بہتر جانتا ہے ان کا کیا بے شک میرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے ایرر کرنے والا نہیں ہے کتنی حکمت ہے تو بڑا ایمپورٹنٹ لیسنز ہے موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو ڈائیلوگز ہیں فیرون سے وہ سننے سے تعلق پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو ڈیفیٹ کیا اس کی پی آر توڑی اس کی کمر توڑی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا لوگوں میں وہ جذبات آئے کہ یہ دیکھو کتنی زلط امیز شکرس کے باوجود ہی اکڑ گیا اور جادوگروں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے بہت بے دردی کے ساتھ ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں جو ہے وہ الٹی سمت میں کٹیں بہت بے درد لیکن انہوں نے آگست کہا کہ ہم we don't care جو ہم نے چیز دیکھ لیا اس کے آگے جو ہے اب ہم تمہیں نہیں مانتے تو یہ ہے وہ ایمان کی چیز anyway اس کے بعد پھر فیرون کو عذاب دیا گیا سمندر میں غرق کیا گیا پھر سٹوری آگے جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہاں سیٹل کرانا ہوتا ہے پیلسٹائن میں سیٹل کرانا ہوتا ہے بنی اسرائیل کو تو راستے میں ہی وہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں راستے میں وہ ایک آئیڈل کو دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے تو امپریس ہوتے ہیں ان کی ثقافت سے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارے لئے بھی کوئی ایسا آئیڈل بنا دیں تو وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ڈانٹتے ہیں اپنی قوم کو کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی امیج نہیں ہے کوئی آئیڈل نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا شکایتیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی اللہ نے سایہ فرام کیا کھانے کی شکایت کی من و سلوہ فرام کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی دینے کے لیے ٹین کمانڈمنٹس دینے کے لیے بلاتے ہیں کوہی تور پہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی کہ دوبارہ یہ لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں سامری ان میں ایک تھا جادوگر وہ اس نے جو ہے دوبارہ شرک پہ لگا دیا سامری نے اس نے جو ہے بچڑا بنایا سونے کا سونے کو پگلا کے اور کہا جی یہ تمہارا رب ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور حارون کا بھی رب ہے تو حارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے لیکن حارون علیہ السلام ظاہر ہے اتنی بڑی قوم ان سے وہاں پر نہیں منیجمنٹ ہو سکی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بقاعدہ غصے میں داڑی کھینچی حارون علیہ السلام کی غصے میں اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے تمہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کیا کرتا ہے لوگ مجھے بھی ہلاک کر دیتے ہیں اس لیول کے یہ اگریسیو اور خبیص لوگ ہو چکے ہیں تو پھر اللہ نے جو ہے ان کو پنشمنٹ دی اور بارہ چشموں والا واقعہ بھی ہے بارہ چشمیں دیئے کتنا احسان کیا کہا کہ فساد نہ بچاؤ ہر ہر جو ہے گروپ اپنے چشمے سے پانی پیے گا لیکن ہر اللہ کی لیمٹ کو انہوں نے کراوس کیا پیلسٹائن میں اللہ نے انہیں ایڈجیسٹ کریا لیکن انہوں نے گناہ کیے اس کے بعد اللہ نے چالیس سال وہ بھٹکتے رہے بنی اسرائیل یہ میں آپ کو کرونولوجکل آرڈر میں بتا رہا چالیس سال وہ بھٹکتے رہے ہیں پیلسٹائن کے اردگرد اور ان کو اجازت نہیں تھی اندر انٹر ہونے کی ایسی اللہ نے انہیں پنیشمنٹ دی لیکن اس کے بعد جو ہے یوشہ ابن نون موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئے حرون علیہ السلام کی وفات ہو گئے یہ جو چالیس سال کا عرصہ جو بھٹکنے والا تھا اس میں یوشہ ابن نون جو تھے نبی انہوں نے پھر دوبارہ ان کو پیلسٹائن انٹر کرایا ایک ظاہر ہے کہ پاورفل یہ نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہو لیکن وہ اپنے پیٹ کے بل انٹر ہو یعنی اس لیول کی ان میں ریبلین تھا اور اس لیول کے اندر جو ان میں گراج بھرا ہوا تھا تو بہت کرائمز ہیں بہت کرائمز ہیں اس قوم کے ابھی وقت نہیں اجازت دیتا لیکن یہ کہ کبھی آپ ڈیٹیل میں جائیں تو انہوں نے بہت ستایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ جب چہرہ ان کا غصے سے لال ہو گیا دکھ سے لال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی کو کتنا ستایا بنی اسرائیل نے کونٹیکسٹ ہے حدیث کا واقعی بہت ستایا ہے موسیٰ علیہ السلام